اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل پاکستان میں ہم جرمنی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کا شکر میں ہمیں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہستے مسکراتے شادوباد اپنے اپنے گروہ میں اللہ تعالیٰ کی حفظ و مان میں رہیں چلے جی پھر کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز یہاں پہ جی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے بچے جو میرے ہیں وہ تو سکول جا چکے ہیں بچوں میں صرف ایک بیٹی ہے مگر بتا نہیں جب بھی میں بولتی ہوں بیٹی کیوں نہیں کہتی میں بچے ہی کہتی ہوں خیر یہ میری زبار پر جو ہوتا ہے لفظ ہے کہ چڑھا ہوا ہے میری زبار پر بھی یہ بچے جو لفظ ہے میری زبار پر چڑھا ہوا ہے بہت دفعہ کوشش کرتی ہوں خیال بھی رکھتی ہوں کہ میں نے بیٹی ہی کہنا ہے مگر پھر بول جاتی ہوں میں اپنے لئے یہ ناشتہ ریڈی کیا رہی ہوں ہاتھ جو میرے ہسمن ہے انہوں نے نا آج ان کو آف ہے تو ہماری آج نا تگیبنگار کی ہر چیز ختم ہے بیٹے میرے کا دودھ جو تھا وہ بھی ختم ہے تو دودھ صرف اتنا تھا کہ میں یہاں تو چائے پی دیتی یا پھر اپنے بیٹے کو فیڈے بنا دیتی تو اصل میں میرا بیٹا کو کچھ ٹھیک میں نہیں اس کو بخار ہے تو وہ سویا ہوگا ہے اس کو میں نے ویسی بنانا دے دیا اور پھر میں اپنے لئے اور ہسمن کے لئے کافی بنا رہی تھی میں نے سوچا ساتھ یہاں یہی سے آپ لوگوں کے لئے نا ویڈیو آئی شوٹ کر دیتی ہوں آج جو ہمارا ساری گروسری ختم ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ چگہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جرمنی میں یہ منگیائی کا جو وباہ ہے نا صرف وہ ایشیا کے اندر ہی نہیں آئی یہ تقریبا پوری دنیا کو اس میں نے اپنی ریپیٹ میں لیا ہوئے یقین کرے جب میں فرس ٹائم مدر آئی تھی نا تو جو چیز ایک ایرو کی مل جاتی تھی نا یعنی کہ ایک روپے کی مل جاتی تھی آج وہ ہی کی اس کی قیمت جو ہے ڈبل ہو چکی ہے یعنی کہ وہ نا اب دو ایرو کی مل رہی ہے تین ایرو کی مل رہی ہے جو تین ایرو کی چیز تھی وہ چار کی پانچ کی یہاں پہ بھی یقین کرے جو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے خیر اب کیا کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ ایرو کماری ہے نا تو یہاں ہم ایرو ہی انویسٹ کر رہے ہیں ایرو ہی کھانے پینے کی چیزوں پہ ہم ہی ایرو ہی لگا رہے ہیں یہاں پہ جی پھر میں اپنے لیے ساتھ ایک لے رہی تھی تو تو اس کو بروچن کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو انلش میں کیا کہتے ہیں سوری وہ مجھے نہیں پتا ساتھ میرا دل تھا کہ میں اپنے لیے اگ بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ جی پھر میں اپنے لیے اگرادی کرنے لگی تھی اور اب میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتی نا آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کیا تو رہی ہے گروسری کرنی ہے آج اور ہمیں آگے کچن سے باہر نہیں لے کے جا رہی چلے جی یہاں سے پھر ہم سپیٹیں پکڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں موسیقی گروسی سٹور پہ جو گروسی سٹور ہے وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تک کہ میں پانچ دس منٹ کے فاسکے پہ یہاں سے ہم واہ کرتے ہوئے آجاتے ہیں یہاں پہ ہمارے نزدیک ہے اللہ کو شکر ہے دو گروسی سٹور ہے نا میں زیادہ کئی دور نہیں جانا پڑتا حالانکہ میں نے سنا ہوا کہ جو ہمارے اور بھی بہنی ہے نا جو جرمنی میں رہتی ہیں ان سے سنا ہوا کہ ان کے پاس سٹور کافی دور ہے کہ ان کو گاڑی پہ جانا پڑتا ہے نا تو اللہ کے شکر ہے ہمارے پاس تو گاڑی بھی نہیں تھی انہیں تو ہمارے تو بڑی پرابلم ہونے تھی نا گروسی کرنے کے لیے خیر یہاں پہ جی ہم آ چکے ہیں نا سٹور کے ادھر یہاں سے پہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے چیزیں ہیں جو لینے ہیں یہ ساتھ آپ لوگ کو بھی دکھا ہے بس ایک بات ماننی پڑے گی بے شک یہ قیمتیں تو بہت زیادہ ہیں مگر یہاں کی چیزیں بہت ساپ ستری ہوتی ہیں ایسے ان کو اگر بندے کو نہ بھی نا کسی چیز کی ضرورت ہو خصوصاً سبزیاں یا پھال وغیرہ مگر یہ اتنی فریش اتنی اچھی ہوتی ہے شاید مجھے تو لگتا ہے میں تو کہتی ہوں اپنے ہسپنے سے مجھے تو لگتا ہے اس پر کسی نا انہوں نے کوئی سپریہ کی ہوتی ہے کتنی کھلی کھلی لگتی ہیں نا کہ بندے کا ایٹومیٹا کی دل کرتا ہے کہ ہم یہ چیز بھی لے لے ہم یہ بھی لے لے حالکہ ہمیں ابھی سبزیاں کی یہاں پھال وغیرہ کے بھی نا بھی ضرورت ہو تو بس ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم یہ لے لے یہاں پہ جی ہم آ چکے تھے جی میں نے لینا تھا ہمارا ختم تھا نا ادھر تو گوھر کر کہتے ہیں کھیرے کو انگلیش میں یار میں بھول گئی ہوں جرمن میں آ کر تو مجھے جرمن کی آنی تھی مجھے جو انگلیش آتی تھی نا تھوڑی سی وہ بھی بھول گئی ہے خیال یہاں پہ جی ہم لے رہے تھے چیزیں پھر آفر پہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی یہ کافی تو میں میرے ہزبین کہہ رہے تھے جہاں پہ وہ جواب کرتے ہیں نا وہ کہہ رہے تھے میں نے لے کے جا رہی ہے نا ادھر کافی تو یہاں پہ آیا جی یہاں پہ آفر تھی تو میں نے سوچا چلے پھر ہم لے جاتے ہیں ایک مگار رکھ لوگی ایک پھر ان کے لئے لے جائے وہ لے جائیں گے اپنے جواب پہ یقین کریں یہاں پہ اتنی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے نا کہ جب ہم میں ادھر آئی تھی نا میں تقریباً دو ہزار اٹھارہ میں آئی تھی نا ادھر تو ادھر جو ہوتی ہے نا بٹر بٹر کا جو ٹکرا تھا نا وہ تقریباً ایک ایرو اور کچھ سینٹ میں مل جاتا تھا آج وہی جو بٹر کا ٹکرا ہے نا یہاں پہ آفر میں بھی نا آفر لگی ہونا آفر پہ بھی ایک ایرو اور نیڈنوے سینٹ کا نہیں ہوتا اگر آفر بھی ہو اب وہ ہی ٹکرا جو کی اصل پرائز ہے نا اگر ہم سیل کے بغیر لیں تو وہ تین ایرو کا ملتا ہے یا تین ایرو سے اباب ہوتا ہے یا تین ایرو سے نیچے ہوتا ہے اور جب اس پہ آفر بھی لگائی تو وہ پھر بھی ایک ایرو نیڈنوے سینٹ کا نہیں ہوتا اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہیں کہ وہ بھی اتنی زیادہ ایکسپینسیو ہوگی ہیں جو دودھ کا ڈبا تھا تمہارا رضا سے زیادہ تھا نا دودھ ہی لگتا ہے دودھ کیونکہ میرے بچے ہیں وہ دودھ ہی ان کو میں دیتی ہوں تو ہس بند میرے کوئی دودھ پسند ہے ہم ویسے بیچھے سے جات برادہ اسے لانگ بھی لانگ کرتے ہیں نا ایسے تو سب لوگ ہی پیتے ہوں گے مگر ان کو زیادہ ہی دودھ پسند ہے نا کیونکہ پتا ہے جات کے ویسے سب لوگ ہی دودھ آ سکتے ہیں کہ جو ہماری یہاں پہ نا منتھلی پتا ہے پاکستان میں تو منتھلی ہوتی ہے گروسری اس سے پہلے نہ ہوتی ہے نا بعد میں ہوتی ہے بس منتھلی گروسری ہوتی ہے ہمارے تو آتو در گروہ میں اس ہی ہوتا ہے کہ منتھلی گروسری ہوتی ہے مگر اس اس طرح کو کوئی بھی کنسپٹ نہیں ہے ایدھر ویکلی گروسری ہوتی ہے وہ ہی گروسری جو ہم پہلے کرتے تھے نا کرونے سے پہلے ہماری تقریبا سیمونٹی فائیو یورو کی ہو جاتی تھی گروسری اب وہ ہی گروسری ویک کی جو ہوتی ہے تقریبا آئین ہنڈرڈ اب دیکھ لیں میں نے پھر انگلیش اور دج کو مکس کر دی ہے خیر میں نہیں بولتی میں ویسے بتا دیتی ہوں کہ ایک سو پچاس کی گروسری ہوتی ہے ویکلی جو ہماری پہلے صرف ستر یا پچتر ایرو میں ہو جاتی تھی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی منگائی نے تو مت مار کے رکھ دی ہوئی ہے پیار جب ادھر رہنا ہے تو کھانا بھی ہے اور پھر ہمیں سارا کچھ کرنا پڑے گا چلے جی اب میں آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ڈے نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی